بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیس کراچی موڈر ویلکم بیک گائز تو آج کی جو اپڈیٹ ہے بہت زبر سونے والی ہے بھائی آج تو کیا بات ہے سزوکی والے نے بہت اچھی اپڈیٹ دے دی ہے کہ بھائی سزوکی محران دو ہزار بائیس میں دوبارہ لوج ہو رہی ہے کیا بات ہے میں تو سن کے حیران ہوں کہ بھائی دو ہزار بائیس میں ہمارے ایک جو ہے سزوکی کمپنی کے ایک ممبر ہے میرے بہت اچھے دوست ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ نادر بھائی سزوکی محران پہ جناب دو ہزار بائیس میں جو ہے سزوکی محران جو ہے دو ہزار بائیس کا نیا موڈل آ رہا ہے تو دوستو سزوکی محران کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے اور سزوکی آلٹو کو بند کیا جا رہا ہے آج کی جو ویڈیو ہے بہت زبرز ہونے والے کیونکہ میں آپ بھائیوں کے ایک ایک فیچر بتاؤں گا ان دونوں گاڑیوں کے اندر سزوکی مہران جو ہے وہ نیو فیچر کے ساتھ آ رہی ہے اور ایک ایک اپڈیٹ بتاؤں گا پوری ویڈیو آپ نے دیکھ رہی ہے کسی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کو اس سبڈیٹ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سزوکی مہران اور سزوکی آلٹو کے انجن کپیسٹی کی تو دوستو اگر انجن کی بات کی جائے سزوکی مہران آٹھ سو سی سی میں آتی تھی اور سزوکی آلٹو جو ہے بعد میں آئی ہے یہ چھے سو سار سی سی میں کر دیا ہے تو دوستو اس کی جو انجن کی کپیسٹی ہے طاقت ہے اس کو گرایا گیا ہے تھوڑا سا کیونکہ وہ فیول ایورج اچھی ہو جائے تو دوستو فیول ایورج پھر بھی اچھی نہیں ہوئی کیونکہ سزوکی آلٹو جو ہے وہ تقریبا اٹھارہ سے انیس کلومیٹر ایورج دیتی ہے آپ کو لانگ کے اوپر شیئر میں تیرہ سے چودہ کلومیٹر دیتی ہے اگر ہم کمپیر کرتے ہیں سزوکی مہران سے تو سزوکی مہران بھی آپ کو وہی ایورج دے کی جو آپ کو سزوکی آلٹو دے رہی ہے سزوکی مہران شیئر کے اندر تیرہ چودہ دیتی ہے اگر آپ لانگ روڈ پر لے کے جاتے ہیں تو آپ کو اٹھارہ سے انیس کلومیٹر سزوکی مہران بھی دیتی ہے یورو ٹو انجن کے ساتھ تو دوستو فرق تو دونوں گاڑیوں میں کوئی نہیں رہا اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن کی تو دوستو گاڑی کے انجن یورو ٹو جو ہے سزوکی مہران میں آیا تھا بہت ہی اچھا انجن آیا ہے اسے جو پہلے انجن آیا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا مگر اس کی پیٹرل ایورج کم تھی جو یورو ٹو آیا اس کی پیٹرل ایورج بہت اچھی کی گئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں دونوں گاڑیوں کی پرائز کی تو دوستو اگر پرائز کی بات کی جائے تو سزوکی آلٹو اسٹیپ وی اکس آر کا جو ویرینٹ ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے تیرہ لاکھ اسی ہزار پے کا اس کے اندر اگر آپ نمبر لگواتے ہیں ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو ریجسٹریشن 35 سے 40 دار پے ایک گاڑی کی ریجسٹریشن ہے اگر آپ گاڑی کو اندر سے جی ویڈو پاورز کرواتے ہیں کیونکہ وی اکس آر میں ویڈو پاور اندر سے نہیں آتے جیسے سزوکی مہران میں ویڈو پاور نہیں آتے اس طرح سزوکی آلٹو کے اندر بھی اندر سے ویڈو پاورز نہیں آتے تو دوستو اگر آپ اس کو ونڈو پاور کرواتے ہیں پندرہ سے بیز اور ونڈو پاور پر لگ جاتے ہیں تقریباً آپ کو سزوکی آلٹو پاکستان میں وی اکس آر کا جو ویرینٹ ہے وہ ساڑھے چودہ لاکھ روپے میں پڑتا ہے اگر اسی گاڑی کو کمپیر کیا جائے سزوکی مہران سے تو دوستو سزوکی مہران اگر دو ہزار اکیس میں اسٹم آری ہوتی تو پاکستان کے اندر یہ گاڑی کی جو پرائیس سیسٹم تقریباً ساڑھے دس سے گیارہ لاکھ روپے میں آپ پاکستانیوں کو ہمیں گاڑی یہ مل رہی ہوتی دوستو تو اگر ہم دونوں گاڑیوں کمپیر کرتے ہیں تو بھائی ہمارے لئے سزوکی مہران بہتر ہے ایک تو وہ مضبوط گاڑی ہے دوسرا یہ ہے کہ تین سے چار لاکھ روپے کا پرائیس کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے جی پرائیس کا بھی ڈیفرنس آ جاتا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو دونوں لائٹس باہر سے آپ کو ملیں گی پینتیس سو روپے کی یا تین ہزار پے کی دونوں لائٹس ٹھیک ہے جی یہ آپ کو میں دو چار مہینے پہلے کی ریڈ بتا رو ابھی میں نے کنفرم نہیں کیا کہ ابھی ریڈ کیا ہے پانیس سو دو سو روپے اوپر ہوگا تو دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں سزوکی آلٹو کی فرنڈ کی دونوں لائٹس کی تو آپ کو پتا ہے دونوں لائٹس کے اتنے کی آتی ہیں بارہ ہزار پے کی ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ایک تو ان کا سپیر پارٹ جو ہے سزوکی آلٹو کا زیادہ مہنگا ہے سزوکی مہران کا سستہ سپیر پارٹ ہے دوسری بات یہ کہ ایک مضبوط گاڑی اور بہت اچھی گاڑی ہے اور دوستو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی سزوکی مہران کو پاکستان میں دو ہزار بائیس میں دوبارہ لانچ کیوں کیا جا رہا ہے بھئی لانچ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دو ہزار بائیس کے اندر دو ہزار انیس کے اندر سزوکی مہران کو بند کیا گیا تھا اور دو ہزار انیس سے لے کر دو ہزار اکیس تک سزوکی مہران کی جس طرح ریسیل ہوتی تھی اس طرح سزوکی آلٹو کی ریسیل نہیں رہی تو دوستو تقریبا ایٹی نائنٹی پرسن سزوکی مہران خریدنے والے جو ہمارے پاکستانی حضرات ہیں انہوں نے سزوکی آلٹو کو اس طرح نہیں خریدا جس طرح سزوکی مہران کو خریدے تھے ابھی بھی جو ہیں پرانے موڈلز کی طرف ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ جاتا ہے کہ بھائی سزوکی مہران کو خریدہ جائے ایک تو سزوکی مہران بہت پائیدار گاڑی ہے دوسرا سپیر پارٹ گاڑی کا بہت سستہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ گاڑی کہیں پر بھی آپ گاڑی کا اگر کام کرواتے ہیں تو آپ کو آسانی سے میکینک مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی چوتھی بات یہ ہے کہ جناب اس گاڑی کو آپ ٹیکسی بھی چلا سکتے ہیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں سزوکی مہران کے دو ہزار بائیس جو لانچ اور یہ اندر سے فیچر کی دوستو اندر سے گاڑی کے ڈیش بورڈ کے ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر جو ڈیش بورڈ تھا دو ہزار انیس کے اندر ویسا نہیں ہوگا تھوڑی سی چینجنگ ہوگی اور جو اندر سے گاڑی کے دروازے ہیں اندر سے جو گتے ہوتے ہیں دروازوں کے ان میں بھی چینجنگ ہوگی اور اس کے علاوہ دوستو اگر ہم سیٹوں کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کی سزوکی مہران دوزار بائیس میں جو لانچ ہونے والی ہے اس کی جو سیٹیں ہیں دوستو ان میں بھی چینجنگ لائی جائے گی تقریباً دوستو گاڑی کے اندر اندر سے چینجنگ لائی جائے گی سزوکی مہران کے اندر دوستو بہت ہی کمال کی اپ ڈیٹ ہے بھائی میں تو بڑا خوش ہوں کہ سزوکی مہران پاکستان میں دوزار بائیس میں دوبارہ لانچ ہو جائے کیونکہ اس گاڑی کو پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ گاڑی پاکستان میں زیادہ تر ٹیکسی چلتی ہے کیونکہ اس گاڑی کا خرچہ بہت کم ہے سپیر پار آسانی سے مل جاتا ہے سستہ مل جاتا ہے میکینک خرجہ کا مل جاتا ہے پیٹرل لیورج بہت اچھی ہے تو بھائی دعا کروں گا کہ دوزار بائیس میں یہ گاڑی لانچ ہو جائے تھا دوستو آج کی جو اپ ڈیٹ تھی وہ یہی اپ ڈیٹ تھی آپ تمام بھائی سے میری چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور جو بھائی چینل پر نئے ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کی آئیکون کو دبا کر آل پر کریں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آپ بھائی دکھ پہنچ سکے اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ